بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی چینل فوڈی اپی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور آج ہی بنائیں گے بہت مزیدار سی چکن بریڈ جس کو بنانا بے حد آسان ہے اور اس کو بھی ہم بنائیں گے ویڈاوٹ آون یعنی کے پتی لے کے اندر کیسے بنائیں گے کہ اس کو اتنا اچھا خوبصورت سا کلر آئے اور ریسپی کا اپنے پارٹ کوئی بھی مسک نہیں کرنا آپ بھی بہت اچھی سی چکن بریڈ بنا سکیں بہ آسانی اپنے گھر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لے لیا ایک کپ سے کم یعنی کہ تھری فورت کپ کے برابر نیم گرم دودھ ہے اس کے اندر آپ نے دو ٹیبل ایسپون کے برابر چینی ایڈ کرنی ہے ایک ٹیبل ایسپون کے برابر آپ نے انسٹنٹ ایسٹ کا ایڈ کرنا ہے دودھ آپ کا بہت گرم نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا دودھ بہت گرم ہوا تو پھر آپ کی ایسٹ جو ہے وہ اتنی ایکٹیو نہیں ہوگی نیم گرم سا ہونا چاہیے اچھی طریقے سے ان دونوں چیزوں کو پہلے کریں گے مکس تاکہ جو ہے نا یہ چینی کے ساتھ ایکٹیو ہو جائے تھوڑی سی ہماری ایسٹ جو ہے پھر اس کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے اس کے اندر ڈھائی کپ کے برابر میدہ اور اس کے ساتھ ہی ایڈ کریں گے بریٹ ایپروور ایکہ تھری ہنڈڈ کے نام سے آتا ہے ون ٹی سپون کے برابر اور اس کے ساتھ ہی ون ٹی سپون ہی سالٹ ایڈ کریں گے ایکہ تھری ہنڈڈ ڈالنا ضروری ہے ایزیلی مارکٹ سے مل جاتا ہے اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے لیکن میں آپ کو بلکل اوریجنل اور اوثنٹک ریسپی دے رہی ہوں اس لئے آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں اور اس کے ساتھ ہی ایڈ کریں گے اس کے اندر آدھا انڈا اور آدھا انڈا ہم استعمال کریں گے بعد میں تین ٹی سپون کے برابر اس کے اندر کوکنگ آئل کا ایڈ کریں گے اس سے زیادہ اس کے اندر شامل نہیں کریں گے اور بس جی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی اچھی سی ڈو ریڈی کرنی ہے بہت جو ہے وہ ہارڈ ڈو نہیں بنانی ہم نے اس کی سوفٹ سی بنانی ہے کیونکہ جتنی اچھی سوفٹ ڈو ہوگی جتنی اچھی ڈو آپ اس کو گوندیں گے اچھی آپ کی برینڈ بنے گی چکن کی جو برینڈ ہے چکن برینڈ بہت زبردست بنے گی اب یہاں پر آپ نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے اور دیکھیں تھوڑا سی مجھے ہارڈ لگ رہے تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی کا استعمال کر سکتے گر آپ پانی استعمال نہیں کرنا چاہ رہے تو دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں بہترین ریسیپی ہے یہ جی ڈو کی اس سے آپ اسی ڈو کے ساتھ پیزا بنا سکتے ہیں بہت سی آئیٹمز ہیں جو بیکنگ کی وہ اس سے ریلیٹیڈ ہم بنا سکتے ہیں بلکل یہ لیکن ڈو کی جو ہے نا وہ سیم ریسیپی رہے گی اور اسی کے ساتھ اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرنگز اور فیملی میں ریسیپی کو ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ہو سکے اچھا جی بہت سے لوگ جو ہے نا وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ میں کیوں اتنی دیر دیر سے ریسیپیز ڈال رہی ہوں جبکہ میری سبسکرائبر اتنے اچھے ہو رہے ہیں اور جو ہے میں ریسیپیز اس طرح نہیں کنٹینیو کر پا رہی لیکن بس کچھ ایسی تھی کہ میری اببو کی جو دیت تھی وہ نومیمبر میں ہوئی اس کے بعد فیملی میں اتنی دیت ہوئی کہ میں میٹلی طور پر اس چیز پہ جو ہے نا دل نہیں کرتا پھر دل افسردہ سا ہو جاتا ہے تو اسی لئے انشاءاللہ کوشش پوری ہوگی کہ میں آپ کو اب ریسیپیز سکھاتی رہوں اور اب یہ دیکھیں سوفٹ سی دو تقریباً میں نے دس کے منٹ اس کو گون لی اور آپ کو دکھاؤں کہ اس میں لچک دیکھیں کتنی زبردستی ریڈی ہوگی کتنی سمود اور سلکی سی ہماری دو جو ہے نا یہ ریڈی ہوگی ہے اب اس کو آئل لگا کے آپ نے دو گھنٹے کیلئے یہ ضرور ریسٹ دینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں فیلنگ فیلنگ کے لیے بہت سمپل سی فیلنگ ہے ایزی لی آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ایک ٹیبل سپون کے برابر بٹر نہیں ایٹ کرنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ صرف کوکنگ آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون کے برابر میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے کوکنگ آئل ٹھیک ہے اس کو اچھی طریقے سے گرم کریں گے کوکنگ آئل ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مکھن جو ہے نا یہ جلے نہیں اس کی خوشبو بہت اچھی سے آئے اور فلیور بہت اچھا ہے ون ٹیبل سپون کے برابر لسہ ندرک کا پیسٹ آپ نے ایٹ کرنا ہے اور اس کو بس ہلکا سالہ آپ نے یہ خوشبو آنے تک کے لیے اس کو بھون لینا ہے اور ایک منٹ صرف اس کو بھونیں گے بھونائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہاں پر پیلکل اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے نا تو پھر اس کے اندر شامل کریں گے یہاں پر ایک بڑے سائز کی پیاز جس کو میں نے چاپ کر لیا تھا اور وہ ایٹ کر کے اس کو صرف ہم نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ سا کرنا ہے بہت زیادہ اس کو کلر نہیں دینا جب اچھی طریقے سے اس کی بھونائی ہو جائے گے پھر ہم اس کے اندر باقی انگریڈئنٹس ایٹ کریں گے انگریڈئنٹس بہت ہی سیمپل ہیں اور بہت ہی سادہ ہیں آپ آسانی گھر میں اسٹیکن بریڈ کو بنا سکتے ہیں اس کے اندر چیز کی فیلنگ بھی ایٹ کر سکتے ہیں بہت سی ویرییشن آپ کر سکتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ ایٹ اس کے اندر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہلکا سا کلر آگے اس کے اندر شامل کریں گے ایک ٹیبلی سپون کے برابر میدہ اور ایک ٹیبلی سپون سے زیادہ آپ نے اس کے اندر ایٹ نہیں کرنا کیونکہ میں نے یہ بلکل مناسب سا اس کے اندر تھا کہ سمٹائم ہوتا ہے آپ بزار سے چکن بریڈ کھاتے ہیں اس کے اندر بہت آپ کو فیلنگ تو اس کے اندر میدے کی ہی لگ رہی ہوتی ہے یہاں پر میں نے بوائل کیا ہوا شرد کیا ہوا چکن لے لیا یہ تین سو گرام کے برابر تھا اور اس کے ساتھی آدھی میں نے لے لیا یہاں پر شملا کی مرچ آپ کو زیادہ پسند ہے زیادہ کونٹیٹی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سے سبز پیاز ایٹ کریں گے اور تھوڑا سا سبز دھنیا سبز مرچ کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں میں یہاں پر نہیں کر رہی کیونکہ میرے بچے جو ہے وہ گرین چلی سے تو بس بہت بزار سے ہو جاتے ہیں تو میں اس کے اندر گرین چلی ایٹ نہیں کر رہی آپ اس کو سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر گرین چلی کا بلکل استعمال کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون میں نے سالٹ استعمال کیا تھا ہاف میں نے بوائل کے لیے بھی استعمال کیا تھا تو 1 ٹی سپون یہاں پر ہیوز کر رہی ہوں 1 ٹی سپون وائٹ پیپر پاودر بھی استعمال کیا ہے 1 ٹی سپون ہی میں نے کالی مرچ کا پاودر استعمال کیا ہے صرف یہی بیسک سے اس کے مسالے ہیں کوئی اس کے اندر زیادہ مسالے ایٹ نہیں ہوتے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل اپنی چوائس کے اوپر کر سکتے ہیں یہ وہی اخنی ہے جو میں نے چکن کو بوائل کرتے ہوئے بچائی تھی ایک کپ کے برابر اس کے اندر ہم ایٹ کر کے اس کو اچھی طریقے سے پکا لیں گے اور یہ بہت ملائم سی ہماری اس کی فیلنگ ریڈی ہو جائے گی کہ آپ کو اس کے اندر چیز کی کمی نہیں رہے گی یہ بہت مزیدار ویڈاوڈ چیز بھی یہ بہت مزیدار لگے گی اگر آپ چیز ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل ایٹ کر سکتے ہیں صرف اس کو دو منٹ کیلئے پکایا اور اس کی کنسسٹنسی دیکھیں یہ بلکل ایسے پتلی پتلی ہونی چاہیے آپ نے بہت زیادہ اس کو تک نہیں کرنا فلیم کو کر دے آف اور یہاں پر ہم ایٹ کر دیں گے اس کے اندر 2 ٹیبلی سپون کے برابر مایونیز بس جی میں نے اس کو فڑا فڑ سے ریڈی کرنا تھا کیونکہ گیس کی لوٹ شیٹنگ آپ کو پتا پاکستان میں کتنی چل رہی ہے اور میرا ٹائم جو دھانا ہو ختم ہو رہا تھا تو مجھے اس کو بس بڑا فڑ کمپلیٹ کرنا تھا یہاں پر اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے اس فارم میں آجے گی اور اس کو نکال کے باب ٹھنڈا کر لیں اور پھر یہاں پر ڈے لیں دو اور دو کو جو ہے نا یہ دو گھنٹے ہو گئے تھے میں نے بہت زیادہ آج کل سردی ہے تو بہت زیادہ یہ اس طرح رائز نہیں ہوگی لیکن آپ نے اس کو ریسٹ ضرور دینا ہے گرمیوں میں تو آپ کو آدھا گھنٹا بھی نہیں اس سے زیادہ آپ دیں گے تو پھر آپ سے یہ ہنڈل نہیں ہوگی اچھی طریقے سے میں اس کو لمبائی کے رکھ بھیل رہی ہوں اور کیونکہ میں نے آج اس کی بنا دی ہے بڑی ساری سنیل سی اور بچے آکے مجھے دیکھے کہتے ہیں مام آج آپ نے یہ کیا شیف دی ہے لمبی سی تو آپ تو بناتی ہوتی تو مجھے تھا کہ وہ تو میں آون میں بیگ کرتی ہوں تو پھر ذرا پین ہنڈل ہو جاتا تو آج جو پتیلا میں بیگ کرنا تھا تو یہ سارا مجھے تھا کہ اس کے اندر آجیں اس کو آپ اس کو لمبائی کے رکھ بھیل لیں اور اچھا بیسی اس کی شیپ بھی بہت اچھی لگی مجھے تو ایک ہی دفعہ میں ساری کٹھی سی جو ہے نا یہ فیلنگ ڈل گئی اور ایک ہی دفعہ میں بیگ ہو کر سکون سے آگئی یہ دیکھیں اچھی کونٹیٹی میں اس کے اندر فیلنگ ایڈ کیجئے گا اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو در سارا میٹیریل اتنی ہی کونٹیٹی میں بلکل پرفیکٹ ہر چیز تھی یہ فیلنگ اچھی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک سائٹ سے ہم اس کو ٹرن کر لیں گے پہلے ایکول کر لیں ساری جو ہے نا وہ فیلنگ کو تاکہ وہ باہر نہ نکل آئے اور پھر یہاں پر دوسری سائٹ سے ہم کسی بھی نوکدار چھوری کی مدد سے یا پھر پیزا کٹر کی مدد سے آپ نے اس کو کٹس لگا لینا ہے وہ کٹس آپ نے اوپر سے بلکل کارڈ کی الگ نہیں کر دینا ٹھیک ہے یہاں سے اٹھا کر آہم اس کو کور کر دیں گے یہ سب سے آسان طریقہ ہے جی چکن بریڈ بنانے کا ورنہ میں جو ہے نا وہ جیسے چھٹیا بناتے ہیں نا اس طرح بھی اس کو بناتے ہیں تو لیکن وہ اکثر لوگوں سے غلط ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کی شیپ اس طرح سے نہیں آتی تو اگر آپ اس طرح کٹس لگا لینا اور اس کو اچھی طرح سے پیک کر دیں اور یہ کٹس اوپر لینا ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے اس طرح سے پکڑے اور لیں جی بس ڈیزائن تیار زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کے اوپر پھر اچھا آپ اس کو بنا کر سیل بھی کر سکتے ہیں اور بہت اچھی کونٹیٹی میں جو ہے نا ہوم بیکرز اس کو سیل کر رہے ہیں لہور میں تو بہت اچھی یہ سیل ہو رہی ہے اور مارجن بھی بہت اچھا دے دیتی ہے لیکن میں نے کبھی اس کو جو ہے نا وہ سیل نہیں کیا میں گھر کے لیے بچوں کے لیے یا گیسٹ کے لیے بنا لیتی ہوں تو ریسپی بہت شاندار ہے اس کی اس کو اچھی طریقے سے یہاں پر جو ہے نا پیزا پہن لیں گے اس کو آئل سے گریس کر لیں گے اور پھر جی یہاں پر میں نے اس کو یوں سرکل بنا دیا تھا یہ دیکھیں ایسے اس ٹائم یہ اتنی پیاری لگ رہی تھی نا اور میرے ذہن میں یہ آئیڈیا نہیں ہے بچے رات کو جب گھر آئے اور دیکھ کے آج کہ ماما آج آپ نے یہ کیا اس کو شیف دیا آپ نے تو سنیل بنا دیا میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو راؤن میں نے کر دیا اور اب اس کو ہم کور کر کے آدھے گھنٹے کا رس دیں گے میں اسی میٹ سے اس کو کور کر رہی ہوں آدھے گھنٹے کے بعد پھر ہم اس کو بیک کریں گے اتنی دیر میں ہم نے جو ہے نا پری ہیٹ کر لینا ہے اپنے پتیلے کو لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ اور اس کے بعد جو ہمارا باقی انڈا بچ کیا تھا وہ ہم اس کو بریش کر دیں گے اچھی طریقے سے جو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں میرے ذہن میں لفظ ہی نہیں آ رہے ایک بوش کر لیں گے اور اچھی طریقے سے یہ لگانے کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے تھوڑی سی شملا کی مرش لیں گے اور اس کی تھوڑی سی کٹس کے اندر اس کو لگا دیں گے تاکہ یہ خوبصورت سے لگے جب یہ فریش تھی نا یہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی بیک ہونے کے بعد بہت نہیں اس کو کیا ہو گیا یہ دیکھیں اور یہ تھوڑی سی اس کے پر ڈال دیں گے ہم تل جو نان کے اوپر لگتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر میں نے رکھ دیا ایک اولیف تھی یہ مجھے دو پوری نا فش لگ رہی تھی میں نے کہا چلے اس کو آج ایسے ہی بیک کرتے ہیں اب اس کو بیک کریں گے لو ٹو میڈیم ہیٹ کے اوپر پہلے آدھا گھنٹہ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر دس منٹ کے لیے تھوڑی سی فلیم تیز کر کے اس کو کلر دینا ہے بہت زیادہ بھی کلر نہیں دینا گی یہ نیچے سے جلی جائے اب اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت آئے اور یہ کتنی سوفٹ بنی ہے جب بیک ہو جائیں تو پھر آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے مکھن لگا لیں یا آئل لگا لیں یا پھر دیسی گھی جو آپ کا دل کرے وہ آپ لگا سکتے ہیں مکھن لگا لیں یا دیسی گھی تو زیادہ بیسٹ ہے آئل سے تو اس کو کرتے ہیں ڈی شاور تو ہماری مزیدار سی چکن بریڈ ہو گئی ہے ریڈی اس کے اندر آپ چیز کی فلنگ یا جو ہے نا کچھ بھی اگر آپ اور مزیر اس کے اندر ایل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں ریسیپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اپنی دعووں میں یاد رکھیں کہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی